اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے تم پر حج فرض قرار دیا ہے ایک شخص نے حرض کیا کیا ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ اس نے تین مرتبہ یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واجب ہوتا اور اگر واجب ہوتا تو تم نہ کر سکتے اگر میں کچھ بیان نہ کروں تو تم بھی مجھ سے سوال نہ کیا کرو اس لیے کہ اگر کوئی چیز شروع ہو گئی تو میرا تو کام ہی یہی ہے کہ تم لوگوں تک پیغام پہنچاؤں کیونکہ تم سے قبل امتیں سوالات کی تشریح اور اپنے پیغمبروں کے بارے میں اختلاف کی وجہ سے ہلاک اور برباد کر دی گئیں اس وجہ سے اگر میں تم کو کسی کام کا حکم دوں تو تم لوگ اپنی خدرت کے مطابق اس پر عمل کیا کرو اور اگر کسی کام سے منع کروں تو تم لوگ اس سے بچا کرو محمد بن یحیہ بن عبداللہ نیسابوری شعید بن ابو مریم موسیٰ بن سلمہ عبدالجلیل بن حمید ابن شہاب ابو سنان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ تعالی نے تم پر حج فرض قرار دیا ہے اس پر حضرت اقراء بن حابس نے عرض کیا کیا ہر سال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور پھر ارشاد فرمایا اگر میں کہہ دیتا تو حج ہر سال لازم ہو جاتا اور پھر تم لوگ نہ سنتے اور نہ فرما برداری کرتے لیکن حج ایک ہی مرتبہ ادا کرنا لازم ہے محمد بن عبدالعلا خالد شعباہ نعمان بن سالم عمرو بن عوس ابو رزین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد ماجد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں وہ نہ تو حج کر سکتے ہیں نہ عمراہ اور نہ وہ اونٹ پر چڑ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے والد کی طرف سے حج اور عمراہ ادا کرو عبداہ بن عبداللہ سفار بسری سوید ابن عمرو قلبی زہیر سہیل سمی ابو سوالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج مبرور کا جنت کے علاوہ کوئی سلاح نہیں ہے اور ایک عمراہ دوسرے عمراہ تک ہونے والے گناہوں کا کفاراہ بن جاتا ہے عمرو بن منصور حجاج شعباہ سہیل سمی ابو سوالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا مضمون سابقہ حدیث کے مطابق ہے محمد بن رافع عبد الرزاق معمر زہری ابن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اس نے پھر دریافت کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستہ میں جہاد کرنا اس نے عرض کیا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج مبرور عیسیٰ بن ابراہیم مسرود ابن وحب مخرمہ وہ اپنے والد سے سہیل بن ابو سوالح وہ اپنے والد سے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خداوند قدوس کا وفد تین آدمی ہیں غزواہ کرنے والا حج کرنے والا اور عمراہ کرنے والا محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم شعیب لیس خالد ابن ابو حلال یزید بن عبداللہ محمد بن ابراہیم ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے حج کیا اس گھر کا اور اس نے لغو کلام نہیں کیا اور نہ گناہ کا ارتکاب کیا تو وہ شخص اس طرح سے واپس ہوگا جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا یعنی وہ بلکل گناہ سے پاک و صاف ہوگا ابو عمار حسین بن حریس مروزی خزیل ابن عیاز منصور ابو حازم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اس گھر کا حج کیا اور اس دوران نہ تو اس نے وحش کلام کیا اور نہ کوئی گناہ یا نافرمانی کی تو وہ شخص اس طرح سے واپس ہوگا جس طرح سے اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہو اسحاق بن ابراہیم جریر حبیب ابن ابو عمراہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے کے واسطے نہ نکل جایا کریں کیونکہ میں نے پورے قرآن کریم میں جہاد سے زیادہ افضل عمل نہیں پایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ تمہارے واسطے افضل ترین اور سب سے زیادہ بہتر جہاد حج بیت اللہ ہے جو کہ حج مبرور بھی ہے قطعبہ بن سعید مالک سمی ابو سوالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عمراہ دوسرے عمراہ تک ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور حج مبرور کا سلاح جنت ہے ابو داوود ابو عطاب حضرہ بن ثابت عمرو بن دینار ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج اور عمراہ دونوں ایک کے بعد ایک یعنی دوسرے کے بعد کیا کرو اس لیے کہ یہ گناہوں اور غربت کو اس طریقہ سے دور کرتے ہیں جس طریقہ سے آگ کی بھٹی لوہے سے میل کو دور کر دیتی ہے محمد بن یاہیہ بن ایوب سلیمان بن حیان ابو خالد عمرو بن قیس حاسم شقیق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم حج اور عمراہ ایک کے بعد ایک کرو اس لیے کہ یہ دونوں تنگ دستی اور گناہوں کو اس طریقہ سے دور کرتے ہیں کہ جس طریقہ سے کہ بھٹی لوہے سے سونے اور چاندی سے میل کو دور کر دیتی ہے اور حج مبرور کا عجر و ثواب صرف جنت ہے محمد بن بشار محمد شعباہ ابو بشر سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک خاتون نے منت مانی کہ وہ حج کرے گی لیکن اس کا انتقال ہو گیا اس خاتون کا بھائی خدمت نبوی صلی اللہ علیہ و علیہ و میں حاضر ہوا اور اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سے دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے ارشاد فرمایا تم غور کرو کہ اگر تمہاری بہن کے ذماح کسی قسم کا قرض ہوتا تو کیا تم وہ قرض ادا کرتے اس نے جواب دیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے فرما یا پھر پھر اللہ تعالی کا قرض ادا کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے عمران بن موسیٰ عبدالوارس ابو تیہ موسیٰ بن سلمہ حزلی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک خاتون نے سنان بن سلمہ جہنی سے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ میری والدہ حج کے بغیر انتقال فرما گئیں کیا میں ان کی جانب سے حج کر سکتی ہوں تو ایسا کرنا صحیح ہوگا اور ان کی طرف سے حج درست ہو جائے گا انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرما یا ہاں اگر ان کے زماح قرضہ ہوتا اور وہ اس کو عدا کرتی تو کیا اس کا قرض عدا نہ ہوتا اس وجہ سے اس کو چاہیے کہ اپنی والدہ کی جانب سے حج عدا کرے جانب عزمان بن عبداللہ ریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے اپنے والد ماجد کے بارے میں دریافت کیا کہ ان کا انتقال بغیر حج کیے ہوئے ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا تم ان کی جانب اپنے والد کی طرف سے حج کر لو قطعباہ سفیان زہری سلمان بن یسار ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قبیلہ خسعم کی ایک خاتون نے صباح کے وقت مقام مزدلف میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جس وقت اللہ تعالی نے حج فرض قرار دیا تو میرے والد بہت زیادہ بڑھے ہو گئے تھے اور وہ اونٹ پر بھی سوار نہیں ہو سکتے تھے کیا میں ان کی جانب سے حج کر سکتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا ہاں سعید بن عبد الرحمن ابو عبید اللہ مخزومی سفیان ابن تابوس اپنے والد سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا ترجمہ سابقا حدیث کے مطابق ہے اسحاق بن ابراہیم وقیع شعباہ نعمان بن سالم عمرو بن عوس ابو رزین اقیلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ و میرے والد صاحب بہت بوڑھے ہو گئے ہیں وہ نہ تو حج کر سکتے ہیں نہ عمراہ اور نہ وہ اونٹ پر چڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے فرمایا تم اپنے والد کی جانب سے حج اور عمراہ کر لو اسحاق بن ابراہیم جریر منصور مجاہد یوسف بن زبیر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قبیلہ خسام کا ایک آدمی خدمت نبوی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا میرے والد بہت زیادہ پڑھے ہو گئے ہیں اور وہ سوار نہیں ہو سکتے حالانکہ ان کے ذمہ حج کرنا لازم ہے کیا میں ان کی جانب سے حج کروں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے پوچھا تم ان کے سب سے بڑے لڑکے ہو اس نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اگر تمہارے والد صاحب کے زماح کسی قسم کا قرض ہوتا تو کیا تم وہ قرض ادا کرتے اس نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم تم ان کی جانب سے حج بھی کر لو ابو عاصم خشیش بن اسرم نسائی عبد الرزاق معمر حکم بن عبان اکریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں ایک دن خدمت نببی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میرے والد کی وفات ہو گئی ہے وہ حج نہیں کر سکے تھے کیا میں ان کی جانب سے حج کر سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے والد صاحب قرض چھوڑتے تو کیا تم ان کا قرض ادا کرتے اس نے عرض کیا جی ہاں اس پر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالی کا قرض ادا کرنے کا زیادہ حق ہے مجاہد بن موسیٰ حشیم یحییٰ بن ابی اسحاق سلیمان بن یسار عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے عرض کیا یا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جس وقت حج فرض قرار دیا گیا تو میرے والد بہت زیادہ بڑھے ہو گئے تھے بوجہ کمزوری کونٹ پر نہیں بیٹھ سکتے تھے اور اگر میں ان کو نہ باندھوں تو مجھ کو اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی وفات ہو جائے کیا میں ان کی جانب سے حج کر سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کے ذمہ قرض ہوتا تو وہ قرض ادا کرتے یا نہیں اور کیا تمہارے قرض ادا کرنے سے وہ قرض ادا ہو جاتا اس شخص نے کہا جی ہاں اس پر آپ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا پھر تم اپنے والد صاحب کی جانب سے حج بھی ادا کرو محمد بن سلمہ حارس بن مسکین ابن قاسم مالک ابن شہاب سلیمان بن یسار عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فضل عباس رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ سوار تھے کہ قبیلہ خسعم کی خاتون آئی اور اس نے مسئلہ دریافت کیا تو حضرت فضل اس کی جانب دیکھنے لگے اور وہ ان کی جانب دیکھنے لگی اس پر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فضل کا چہرا دوسری جانب پھیر دیا اس خاتون نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جس وقت اللہ تعالی کی جانب سے بندوں پر حج فرض قرار دیا گیا تو میرے والد صاحب بہت زیادہ حکورے ہو گئے تھے اور وہ سواری پر بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے کیا 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 ان کی جانب سے حج کر لوں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جی ہاں حج کر لو راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ حج یادل وداء کا ہے ابو داود یا عقوب بن ابراہیم حبی سوال بن قیسان ابن شہاب سلمان بن یسار ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا مضمون سابقا حدیث جیسا ہے احمد بن سلمان یزید ابن حارون حشام محمد یہیہ بن ابو اسحاق سلمان بن یسار فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ سوار تھا کہ ایک آدمی حادر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم میری والدہ صاحبہ بہت زیادہ پوری ہو گئی ہیں اگر میں ان کو سوار کرتا ہوں تو وہ بیٹھ بھی نہیں سکتی اور اگر باندھتا ہوں تو مجھ کو اس کا خوف ہے کہ ان کو قتل نہ کر ڈالوں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری والدہ پر قرضہ ہے تو کیا تم وہ قرض ادا کرتے اس نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا پھر تم اپنی والدہ کی جانب سے حج بھی ادا کرو یعقوب بن ابراہیم دورقی عبد الرحمن سفیان منصور مجاہد یوسف ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ایک آدمی سے ارشاد فرمایا تم اپنے والد صاحب کے بڑے لڑکے ہو اس وجہ سے تم ان کی جانب سے حج ادا کرو محمد محمد خدمت محمد بن بن غیلان بشر بن سری سفیان محمد بن اقباہ قریب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عباس ارشاد اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے لئے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات مقام روحہ پر ایک جماعت سے ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تم کون لوگ ہو انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں انہوں نے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں لوگوں نے عرض کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں راوی کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر ایک خاتون نے اپنے بچاہ کو عودج سے نکالا اور دریافت کیا کہ کیا اس بچاہ پر حج فرض ہے آپ صلی اللہ مالک مالک انس ابراہیم بن اقباہ قریب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خاتون کے پاس سے گزرے تو اس کے ہمراہ اس نے گود میں ایک بچاہ اٹھایا ہوا تھا اس خاتون نے عرض کیا کیا اس بچاہ پر حج لازم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں لیکن اس کے حج کرنے کا عجر و ثواب تم کو ملے گا حناد بن سری ابن ابو زائدہ یہیہ بن سعید عمراہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ماہ ذل قعدہ کے ختم سے پانچ دن قبل حج کی نیت سے نکلے چنانچہ جس وقت ہم لوگ مکہ مکرمہ کے نزدیک پہنچے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ جن کے ہمراہ قربانی کا جانور نہ تھا کہ وہ لوگ تواف کرنے کے بعد احرام کھول ڈالیں